دنیا پر کی طرح برطانیہ میں بھی پاکستانیوں نے سیاست میں آ کر اپنا اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے ایسے ہی برطانی کے شہر پینڈل کونسر کے ہال ہی میں منتخب ہونے والے کونسر محمد اسلم جوڑا جن کا تعلق پاکستان کے شہر گجرات کے گاؤں جوڑا سے ہے انہوں نے برطانیہ کی سینئر صحافی عرف چودی سے اپنے میر پارلہ میں خصوصی بات کرتے ہوئے کہا میرا اس پوسٹ پر پہنچنا اللہ تعالی کی مہربانی کے بعد میرے ماں باپ کی دعا کا نتیجہ ہے میری کمیونٹی کے لیے میرے دروازے چوبیس گنڈے کھلے ہوئے ہیں میں دو چیرٹو کے لیے اس سات پانٹ بھی اکٹھا کر رہا ہوں میری زندگی کا مقصد کمیونٹی کی خدمت کرنا ہے برطانیہ میں پاکستانی نیاد نوجوانوں کو مقامی سیاست میں برپور طریقے سے حصہ لینا چاہیے اس بارے میں مزید جانتے ہیں سینئر صاحب ہی عارف جودی سے دنیا بار کی طرح برطانیہ میں بھی پاکستانی کشمیریوں نے مختلف شعب کی طرح سیاست میں بھی اپنی محنت لگن سے ایک بہت بڑا مقام بنایا ہے ایسے ہی میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے محمد علیہ السلام جوڑا صاحب یہ نیٹسن کے میر منتخب ہوئے ہیں اس وقت ڈیوٹی دے رہے ہیں پہلے کونسلر بھی تھے اب ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا زندگی کا جو سفر ہے کہاں سے شروع کر کے اور جب اس سٹیج پہ پہنچے کیسے پہنچے ہیں اور کمیونٹی کے لیے کوئی نئے پروجیکٹ ایز ای میر کر رہے ہیں اور پاکستان اور برطانیہ کے مطلب کے اگر بات کرنا چاہے تو وہ بھی کرنے تھے اپنے گاؤں کا بھی بتائیں میرے نائے میرا پینڈل کانسلر محمد علیہ السلام جوڑا جوڑا ایتو کہنے نے کہ میں جتے پدائش ہے نو ہی وہ جوڑا پینڈے جوڑا کرنا نا زلہ وجرات دوسری چیز ہے کہ یہ جڑی میری اسٹری ہے نا یہ بہت لمحی ہے کہ میری فیملی نے جیسے پاکستان ازاد ہوئے ہیں نا اس ٹیم تے اسی پرسینٹ ساڑے بھی فیملی تے بندے فوت ہو گئے سی کئی بندے پاکستان بنانے ہیں اسی بھی بنانے ہیں بلکہ کئی ٹیم تے سوچی دے کہ پاکستان بنایا ہے تو کس وقت سے بنایا ہے جنہ نے بنایا جنہ نے قربانیاں دیتی ہیں انہوں دا ذکر جیڑا اس تاہم دنی ہے یہ دیکھا جائے اللہ تعالیٰ دا بڑا کرم ہے کہ میں ایز ایتھے میرا والد پیفٹی فائی سکسٹی دے ایتھے آئے سی خیر اس تی بعد نائنٹین سکسٹی سکس تے چسی آئے ہیں اگوں آکے ایڈگیشن کیتی ہے خیر گوئی تھی یہاں نائنٹین سکسٹی سکس تے ان لاؤکے اللہ تعالیٰ دا بڑا کرم ہے ایز اپاکستانی ان ایشین کے میرا پینڈل تے انہ دی بڑی میر بانی ہے کہ جے میں پاکستان ہوں دا ایڈونٹ ٹھنک ای بڑا سین دس ڈریم کم ٹھرو ڈریم ہی تھے ایک ایکل دے صاحب دے دیکھو کہ گوریا نہیں منو میرا پینڈل بنایا ہے میرا پینڈل بان کے تو میرے ایسال دیا دو چیارٹیاں بھی آئے ہیں ایک ہاسپیز ہے اوہ کینسر دا لائک کر دینے اوہ گورمنٹ فنڈر نہیں زیادہ بلک پیسے دین دینے تو کینسر جیڑے بندے جیڑے زیادہ مریض ہو جان دینے رہن دینے آخری سٹے ہی تھے اوہ انہوں نے لوک آفٹ کر دینے دوسری ایک رویل فوسز نے جیڑے اوہ بیرا فورڈ نے دے آر ریسپر فوسزم از ویل میں آر بندے کہنا کہ میری چیارٹی ہے جیڑی جیڑا بندہ کو ڈنیٹ کرنا چاہتا ہے پلیز کانٹیکٹ می اور دو گیو جتنے کوئی دے سکتا ہے پونڈ دے سکتا ہے پہنی دے سکتا ہے انہوں نے دو چیارٹیاں میں دینے ہیں ایسال دوسری چیز ہے کہ آخرت اے کرنا پیانا کہ جتنا میرا ہے میرے سیزن میرے ویچ جس بندے نے میرے آمنے ضرور کانٹیکٹ کرو میری میرے دی سیکٹری ہے اور انہوں رابطہ کرو ہی میرا پینڈل آر بندے نو ٹائم داندہ that's the most thing i can do i will commit my time and give my time like i always do to the resident of پینڈل and others in uk کہ چوی کانٹے ٹائم دے نا کسے نو کو مصیب ہو تو پہ پرابلوں میں میں آزارا بلکہ ایزا میر جیڑا ٹائم تو سی دو دے جیڑے ساڑی اپنے ٹائم نومل ہوئے دا اس ٹائم تے میں تو دے ضرور آزارو ماندہ تو نال آکے تو جڑا بھی ہویا کوئی چیارٹی ہے کوئی دکان ہے کوئی کسے انہوں ریکنائز کرنا ہے I am going to commit my time and I will give my time for up till the May 2025 Thank you کوئی اہم پیغام جڑے تھے سیاست چاہنا تھے انہوں نے پیغام دینا چاہنا دو چیزہ نے سبق جڑے ایک جڑے کہ honest رہو دوسری چیزے کہ سارے ہندی بڑی جڑی چیزیں نا مام باپ دی جڑی ہے نا لک آفٹ کرو جیڑے مام باپ دے آنکھیں لگ دے جس طرح ہم یہ ہے انہوں دیکھ جس طرح عام دیکھا جاندہ ہے کہ جس بندے نے اپنے مام باپ دی لک آفٹ کیتی ہے کہ جے کوئی تسی اپنی زندگی جو کارجہ ہو دے نا وہ ہی تسی خیر کرو دے میں اپنے مام دی بڑی لک آفٹ کیتی ہے میں نے مان دیا دعاوانے والدیاں کہ جس چیز نا آتھلا آئی دا سننا ہی ہندہ ہے کیوں آئے میں اپنی مان دی سوڑا سال لک آفٹ کی دی اور پیپل وہمچ نہیں پائی اسی سوشلی جنہی دی پیانا نے لک آفٹ کی تھی ہے آخری دن جیسے ماں میری فوت ہوئی ہے انہوں دا سیر میرے بام ہوئی چاہے دس اس مائی سٹڑنگ جی جیسے کہ محمد جوڑا صاحب جو زلہ گجرات کے جوڑا گاؤں سے تولک رکھتے ہیں وہ کہہ رہے سی کہ میری جنہی زندگی کام جا بھی ہے اللہ تعالی دی رحمت و بعد میرے ماں باپ دیا دوامان دا اثر سارا میرے دروازے سارے ہیں سے کھلے ہوئے ہیں چونٹی فور اوبر کوئی بھی چیڑی ایسے بھی میں دو چیڑی ایسے کام کر رہے ہیں کردہ پہ آئے ہیں انہوں جنہی نوجوانان انہوں نے کہا کہ تسی پلیز ایتھے دی لوکل سیاست اچھے حصہ لوو اور اپنے اپنے اماندار ہی نہ کم کرو تو تسی بہت اگے جا رہے ہو جس طرح کہ میں کدھی سوچا ہی نہیں سی کہ میں ایس پوسٹ پہنچ جانگا اگر میں پاکستان چا ہوں دا تو میں شاید پتہ نہیں میرے حقی حالات ہوں دے مزید باپا پڑھ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انڈرگاونیون